بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں آج آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی تعداد میں اور اتنی دیر سے آپ نے میرا شاندار استقبال کیا آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آج سے تقریبا ستائیس سال پہلے ستائیس سال پہلے بانوے میں میں اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا بجوڑ میں آیا تھا اور ابھی بھی ایک میں نے کتاب لکھی تھی قبائلی علاقے کے اوپر اور اس میں ابھی بھی تصویر ہے بجوڑ کی اور نوہ پاس کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے ایک تصویر ہے تو میں تب سے یاد کر رہا تھا تب سے کوشش کر رہا تھا بجوڑ آنے کی لیکن حالات نہیں تھے حالات مشکل تھے تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی یہ جنون اور جذبے کو دیکھ کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی اچھا سارے قبائلی علاقے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا ان کی روزگار کہ طریقے دکانے بزنسز وہ تباہ ہوئی مال میں ویشی وزیرستان میں خاص طور پہ وہ لوگوں کے گئے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے قبائلی علاقہ گزرا تو میں آج آپ سب کو جو قادری صاحب نے بعد کی قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی پیدا کرتا ہے انشاءاللہ آپ کا آسانی کا وقت شروع ہو گیا ہے مشکل وقت سے میرے قبائلی علاقے کے لوگ نکل چکے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ہندوستان میں الیکشن ہے ہندوستان میں الیکشن ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی ایک جماعت الیکشن نفرتیں پھلا کے جیتنا چاہتی ہے انہوں نے ایک وارداد کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ائر فورس نے ملک کا صحیح معنی میں دفاع کیا پاکستان قوم امن چاہتی ہے ہم سب سے امن چاہتے ہم سارے ہمسائیوں سے امن چاہتے چونکہ ہم اب آگے بڑھنا چاہتے ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار پیدا کرنا چاہتے ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لانا چاہتے ہم یہاں سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کو کبھی غلطی سے بھی کوئی کمزوری نہ سمجھے یہ قوم امن چاہتی ہے اور اس لیے ہم بار بار ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ بجائے جنگ لڑنے کے ہم تجارت کریں اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ باتچیت سے حال ہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آج کشمیر کے لوگوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ اپنی ازادی کی تحریک چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں آج میں بجور آپ کی اس ٹیڈیم کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کی دلیری پہ کیونکہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے میں آپ سب کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ یہ اگلے تیز دن ہمیں بڑا غور کرنا پڑے گا دھیان رکھنا پڑے گا کیوں ہمیں خوف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنے ہندوستان کے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کاروائی نہ کی جائے تو ہماری ساری سیکیورٹی فورسز ہماری پولیس اور خاص طور پر قبائل علاقے کے لوگ آپ نے چوکنا رہنا ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ ہمیں لگ ہے اچھا میں بڑا مجھے آج خوشی ہوئی جو میں نے آپ کے اندر جذبہ دیکھا اس چیز کے اوپر کہ بجوڑ میں انٹرنیٹ آنا چاہیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہمارا بجوڑ کا نوجوان شعور رکھتا ہے اور آپ فکر نہ کریں جیسے ہی میں پہنچوں گا اسلام آباد میں محمود خان سے رابطہ رکھوں گا پہلی چیز ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پچانے کی کوشش کریں گے ایک اور سنیں ذرا غور سے سنیں کیونکہ قبائلی علاقے میں جنگ کی وجہ سے تباہی ہوئی ابھی بھی بڑے علاقوں میں لوگوں کی گھر گرے ہوئے ہیں خاص طور پر نورت مزیرستان میں اور سعود مزیرستان میں دکانیں گری ہوئی ہیں کئی علاقے ممند میں یہاں پاجوڑ میں بھی تو میں اس لیے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ان ایف سی اوارڈ سے سارے صوبے اپنے حصے سے تین فیصد تین فیصد جو پیسہ ہے وہ قبائلی علاقے کو دیں گے پنجاب اور پختونفا کا تو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں لیکن میں بلوچستان کو اور سندھ کو آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ تین فیصد فنڈ اس لیے دینا چاہیے ایک تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی جو قبائلی علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی سارے پاکستان کے لیے دی اور دوسرا یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ جو بھی جو بھی انسان یا علاقہ جو پیچھے رہ جاتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم مدد کریں ان کی اٹھنے میں اوپر آنے میں ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا تھا ایس جرمنی پیچھے رہ گیا تھا تو ویسٹ جرمنی کے لوگوں نے پیسہ کٹھا کیا اور پیسہ دیا ایس جرمنی کو اوپر آنے میں اگر وہ کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ سارے صوبے اپنے قبائلی علاقے کو اٹھانے کے لیے صرف تین فیصد نہیں دے سکتے اور ویسے بھی اگر ہم نے اپنے قبائلی علاقے کی مدد نہ کی جو حالات ہیں قبائلی علاقے کے اگر ہم نے یہاں پیسہ نہ خرچ کیا اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو نہ اٹھایا تو ہمارے دشمن قبائلی علاقے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے اکسانے کی کوشش کریں گے بے روزگار جو نوجوان ہیں اس کو ملک کے خلاف اکسانے کی کوشش کریں گے اور اگر پھر سے خدانہ خاصتہ ہمیں قبائلی علاقے میں آپریشن کرنا پڑا تو یہ تین فیصد سے میں سارے صوبوں ہوں کہنا چاہتا ہوں بہت زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا اس لیے اس لیے انشاءاللہ میں باقی دونوں صوبوں سے بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ میں یہ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم نیف سی اوارڈ میں سے تین فیصد اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں پہ خرچ کریں گے تاکہ ہم اپنے قبائلی علاقے کو اٹھا سکیں اب اب جوڑ کے نوجوانوں سنو ذرا آپ میری بات ایک زندگی کا ایک حصول سمجھ لینا کہ زندگی میں اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہوتی ہے زندگی میں اچھے وقت بھی آتے ہیں پورے وقت بھی آتے ہیں پاکستان میں اس وقت معاشی طور پہ ہم سب سے پورے وقت سے گزر رہے ہیں ہم کیوں گزر رہے ہیں پورے وقت سے بجوڑ کے نوجوانوں بتاؤ کیوں گزر رہے ہیں کیوں گزر رہے ہیں میں جیسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے شعور کو یہ کیوں ہیں ہمارے اوپر معاشی طور پہ برا وقت کیونکہ پچھلے دس سال میں دو جماعتوں نے اس ملک کا کرزہ اب یہ غور سے سنیں ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کرزہ تھا چھے ہزار عرب یہ نوٹ کر لو کہیں ساٹھ سال کی پاکستان کی تاریخ جو پاکستان نے منلہ ڈیم تربیلہ ڈیم موٹر وے بڑی بڑی چیزیں کی پورا کرزہ پاکستان کا ساٹھ سالوں میں چھے ہزار عرب تھا جب ان دونوں کی دس سالہ پارٹنشپ جب یہ دس سالہ پارٹنشپ جس کو یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کہتے تھے ہم اس کو چارٹر آف کرپشن کہتے ہیں تو یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کی دس سالہ پارٹنشپ تحریک انصاف کے ان سونگنگ یورکر نے جو پارٹنشپ توڑی اس دس سال میں چھے ہزار عرب سے پاکستان کا کرزہ کتنا گیا ماشاءاللہ بجوڑ میں بھی شعور ہے تیس ہزار عرب روپیہ دس سالوں میں اس ملک سے جو کیا گیا وہ دشمن بھی نہ کرتا ایک ملک کو مکروز کر کے چلے گئے اور آج مل کے جب کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت خطرے میں نہیں ہے بڑے بڑے ڈاکو خطرے میں ہیں جمہوریت کے لیے بجوڑ کے لوگوں سن لو میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں ہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے میں نرزر موڈی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں افغانستان میں تو ہمارے بھائی ہیں وہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں طالبان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اب آپس میں انشاءاللہ آمن ہوگا ایک اچھی حکومت آئے گی افغانستان میں یعنی میرا مطلب ایک ایسی حکومت آئے گی جس میں سب افغانستان میں حکومت میں شامل ہوں گے جنگ ختم ہوگی امن ہوگا یہاں سے تجارت ہوگی یہ سارے علاقے میں خوشحالی انشاءاللہ آئے گی افغانستان بھی خوشحال ہوگا پیر پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت آنے لگا ہے افغانستان تو خیر ہمارے بھائی ہیں ان سے تو ہم نے ان سے تو دوستی ہو نہیں ہے ہماری لیکن اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے میں مریندر موڈی سے بھی تیار ہوں کہ اس سے بھی بات چیت ہو ایران سے ایران تو خیر ہمارا ہمساہ ہے میری صدر روحانی سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان ہی بھولے گا جب ہمارے مشکل وقت انیس سو پینسٹ میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا تو وہ دیوہ ہمارا ہے ہمساہ ہے اس سے بھی اچھے تعلقات ابھی بھی ہیں اور اور اچھے ہو جائیں گے لیکن میں کبھی جتنا مرضی جمہوریت کی کہیں جی جمہوریت خطرے میں ہیں یہ سن لو میں کبھی کسی کرپٹ کبھی بھی کرپشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کروں گا جن لوگوں نے اس عوام کا پیسہ لوٹا جن لوگوں نے جو پیسہ ہسپتالوں پر خرچ ہونا تھا جو نوجوانوں کو روزگار دینے پر خرچ ہونا تھا جو پیسہ صاف پینے کا پانی اپنی قوم کو دینے پر خرچ ہونا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنے پر خرچ ہونا تھا وہ پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت نہ کمپرمائز نہ ڈیل ہوگی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی دو این اروز نے جنرل مشرف نے ایک این ارو سائن کیا نواز شریف سے دو ازار میں جب وہ سعودی ریبیہ دس سال کے لیے گیا ایک اس این ارو نے ہمیں نقصان پچھایا اور دوسرا انہوں نے اس نے آسل زداری سے سائن کیا جب وہ دوزار ساتھ میں واپس آئے ان دو این ارو کی وجہ سے پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب سے دس سالوں میں تیس ہزار ارب پہ پہنچا ہے اس لیے کوئی آگے این ارو سائن نہیں ہوگا اب میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو پہلے تو یہ خوش قبری سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا چھپیس سال پہلے تو میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ہم حالات اچھے کریں گے کیونکہ قبائلی علاقے کو تو علاقہ غیر کہتے تھے نہ کوئی ٹورزم کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا نہ کوئی سرمایہ کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا تھا پچتر فیصد لوگ قبائلی علاقے کے غربت کی لکیر کے نیچے تھے نہ اچھے کالیج نہ یونیورسٹی نہ انڈسٹری تو میں سوچتا تھا کہ کیسے ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اللہ کا کرم ہے کہ اب قبائلی علاقہ زم ہو گئے پختونخواہ کے ساتھ اور انشاءاللہ اب اب ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے اب اب آپ کی مدد کریں گے پہلے تو ہم کر بھی نہیں سکتے تھے اب انشاءاللہ میں آپ سب کو آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا صبر کیوں کرنا پڑے گا اب آسان زبان پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صبر کیوں کرنا پڑے گا یہ آپ نے ملک کو ایک گھر سمجھیں ملک کو یہ سمجھیں کہ گھر ہے گھر کے اوپر کرزہ چاڑ گیا آمدنی کم ہے گھر کا خرچہ زیادہ ہے کرزے لے رہے ہیں تو ایک گھر کرزہ کیسے اتارے گا گھر کے لوگ دکان لگانے کی کوشش کریں گے فیکٹری لگانے کی کوشش کریں گے اس سے آمدنی آئے گی کرزے لے کے فیکٹری لگائے گا کرزہ لے کے دکان لگائے گا اور پھر اس سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی سے کرزے بھی واپس کریں گے اور گھر کے حالات بہتر کریں گے وہی آج پاکستان کا حال ہے آج ہم سعودی ایرابیہ سے ہم قطر سے ہم یو اے ای سے ہم چائنہ سے ملیشیا سے ہم وہاں سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں لوگ آکے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لوگ تیار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے فیکٹریہ لگانے کے لیے اور انشاءاللہ اسے ملک کی دولت اوپر آئے گی جیسے پیسہ بنے گا ہم اپنے کرزے بھی واپس کریں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت کے اوپر ہزپتالوں پر پیسہ خرچ کریں گے یہ بھی محمود خان نے آپ کو کہا آپ کو پوری بتایا کہ وہ کیونکہ آپ تو آپ کے چیف منسٹر محمود خان ہیں میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لویز اور خاصدار قبائلی علاقے کے پڑے ان کو بڑا خدشہ ہے لویز کے لوگوں خاصدار کے نوجوانوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اب آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے آپ بے فکر ہو جائیں نہ آپ بے روزگار ہوں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ زبردست ہم ایک سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں آپ کو پولیس کے اندر ضم کریں گے آپ کی تنخواہیں بھی ٹھیک کریں گے آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے یہ ہماری بات چیز ہو گئی ہے خاص طور پر لیویز اور خاصدار کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی فکر کی بات نہیں ہے آنے سے پہلے بجوڑ کے لیے دو عرب روپیہ ہم ایک روزگار سکیم کے لیے جو محمود خان نے بات کی نوجوانوں کے لیے سستے کرزیں سود کے بغیر کرزیں انشاءاللہ آپ کو دیں گے کہ نوجوان اپنی دکانیں چلا سکے اپنا روزگار کر سکے اور یہ بات کری دیں کہ جہاں دور دور علاقے ہوں گے یا مجھے پتہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یا گریڈ سٹیشن بن رہا ہے سولر کا بھی انشاءاللہ گریڈ سٹیشن بتا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سبر کریں آپ کا بجلی مجھے پتہ ہے ہماری کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں اور ساری جس طرح تین سو مسجدوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سولر آپ کی سپورٹس کے لیے فسیلٹیز بنا کے دیں گے یہ بھی ہم نے اس کے لیے بھی پیسہ ریلیز کر دیا ہے یہ جو سوات ایکسپریس ہوئے ہیں ادھر وہ کنیکٹ کریں گے وہ جو ٹینل بنا رہے ہیں تاکہ یہاں آپ کے بھی اس کا فائدہ ہو ٹورزم ہو خوبصورت خوبصورت آپ کا علاقہ ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو روزگار ملے گا وکیشل ٹریننگ نوجوانوں کو ہنر سکھانا یہ سمجھیں کہ ایک عام مزدوری کرتا ہے اس کو مثلا دن کی دو دو سو رپیہ تلخواہ ملے گی لیکن اسی مزدور کو ٹرین کر کے ہنر سکھا دیں تو وہی مزدور بجائے دو سو رپیہ کے پانچ ہزار رپیہ اس کی تلخواہ بڑھ جائے گی تو اس لیے ٹریننگ سکل ایجوکیشن انشاءاللہ ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے اور اور بتائیں اور کیا کریں اور بتائیں دیزل 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 نہ بھول جاؤ اب تو اب تو ماشاءاللہ نیا پاکستان بن چکا ہے میں آخر میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور بجوڑ آپ کے لیے اور سارے قبائلی علاقے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ جو زم ہو رہا ہے پختون خواہ کا اور قبائلی علاقے کا یہ آسان نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے سو سال سے زیادہ ایک قانون چلا رہا ہے قبائلی علاقے میں اور وہاں مختلف پختون خواہ میں یہ بہت مختلف نظام ہے دونوں علاقوں میں اس لیے یہ آسانی سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی یہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو سبر کرنا ہے اور آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے قبائلی علاقے میں لوگ انتشار پھلانے کی کوشش کریں گے اس ملک کے دشمن یہ نہیں چاہیں گے کہ زم قبائلی علاقے کا اور پختون خواہ کا آرام سے ہو مشکلیں ڈالیں گے میں نوجوان اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی سازش ہو آپ نے اس سازش کو فیل کرنا ہے کیونکہ آگے مستقبل انشاءاللہ جب یہ زم ہو جائے گا اور پوری طرح ہو جائے گا انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے کا عظیم مستقبل بنے گا میں جاتے ہوئے اناؤنس کروں کہ سارے قبائلی علاقے میں ہم سارے بجوڑ میں سیت کارڈ لے کے آ رہے ہیں آپ سب کو سیت کارڈ ملے گا ہر ہر گھر میں ایک سیت کارڈ ہوگا جس میں سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کسی بھی جگہ پہ وہ گھر کے جو فیملی علاج کروانا چاہتی ہے کسی بھی اسپطال میں وہ اپنا جا کے سات لاکھ بیس ہزار تک علاج کروا سکتی ہے میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں اور بجوڑ کے لوگوں انشاءاللہ آپ کا مستقبل آگے بڑا روشن ہے پاکستان زندہ بات